مولانے والے کو کس رانی میں تیش کرتا تو مولانا نے کہا کہ دوسرے لوگ جو ہے نا امتیں انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں یا تو ان کو اتنا برایا کہ خدا برا دیا یا ان کے بارے میں ایسی غلط اور گنڈی باتیں منصوب کر دیں زنا شراب و معاشیوں کہ وہ شریف آدمی بھی نہ رہے تفرات تفرید میں امتیں پھنڈ کی یہود انسارہ بھی حسین اور اسی طرح ہندو وغیرہ قرآن اللہ کا کلام صحیح شکل میں موجود ہے اس لئے اس نے نا رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بالکل ہر شاہ واضح کر دی کہ امت اس گمرائی میں ماں مبتلا ہو جائے جس میں پہلی امتیں تھے پہلا نکتہ جو پچھلے درس میں پڑا تھا اس میں تھا کہ امتوں کو یہ بات سمجھنے میں ہمیشہ مشکل پیش آئی کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا جو نبی ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا نبی اور بشر اکٹھا ہو یہ نی امتوں کی شوئن ہے نو علیہ السلام سے لے کر کہتے تھے کہ اگر وہ نبی ہے ظاہر ہے اللہ کا اتنا مقرب اور تہرہ جو کوئی اور ہی مخلوق ہے نور ہے کوئی ارگ ہے دیوتا انسان نہیں کچھ جو سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں انسان ہے اس لئے بشر تو نبی نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی جگرہ تھا کہ اللہ نے کوئی بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیجتا کوئی اور مخلوق بھیجتا ہم میں سے ایک آدمی نبی بن گیا تو یہ بات بھی پرانے پاک نے بہت واضح کی کہ نبی ہمیشہ بشری آئے ہے اور بشری جو نبی ہو سکتا دوسری مخلوق میں اگر کوئی آدمی ہے اس کو اللہ تعالی نبی بنائے تو وہ ایک تماشا تو ہو سکتا ہے مگر جو نبی بھیجنے کا مقصد ہے کہ کتاب نہ صرف دے اس پر عمل کر کے دکھائے اور لوگوں پر حجت مام ہو جائے کہ یہ تمہاری طرح کا آدمی ہے وہی خواہشات ہیں سب چیزیں اس میں ہیں جب یہ عمل کرتا تم کیوں نہیں کر سکتا تو رسولوں کے بھیجنے کی اصل غرض جو ہے لوگوں پر اتمام میں حجت ہے تو دوسری مخلوق ہوتے لوگوں کا بہانہ ہوگا کہ وہ نور ہے وہ اس نے یہ نیکیاں کر لی ہم سے ہوتی ہے تو یہ اصل میں نبی بھیجنے کے سارے کارخانے کو بم سے اڑانے والی بات ہے کہ پہلے قدم پر لوگ کہتے ہیں کیا یا تم کہتے ہیں سنت کی پیروی کرو اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ کی جنگی وہ ہمارے لئے نمونہ ہو سکی ہم خاکی وہ نوری اس لئے اللہ تعالی نے اس مسئلے کو بھی بہت واضح کیا جگہ جگہ کہ بشر ہی نبی بن کر آیا ہے اور نبی کا بشر ہونا ضروری ہے اس کے بغیر وہ مقصد ہی پورا نہیں اور آج بات تھی کہ انہوں نے سمجھ لیے لوگوں نے کہ نبی بشر نہیں ہوتا بلکہ کوئی خدا رسیدہ خدا کا بیٹا یا خود خدای بندے کی شکل میں آتا تو پھر ظاہر بات ہے ساری خدای طاقتیں بھی مانی کہ اس کو علم غیب بھی ہے جو چاہے کر سکتا مختارِ قر بھی ہے ہر شاید کی اسے خبر ہے لوگوں کی قسمتیں اس کے ہاتھ میں ہیں تو اس کا بھی اراد پڑا دوسرا نقطہ جو تھا موضوزی شامل نے یہی بیان کیا کہ اللہ تعالی نے صاف صاف کہا کہ رسول اللہ بتا دو نہ مجھے علم غیب ہے سوائے اس کے کہ اللہ کوئی بات متعدد نہ میرے ہاتھ میں لوگوں کی قسمت ہے کہ میں نفع نقصان پھکا ہوں بلکہ میری اپنی قسمت بھی میرے ہاتھ میں لے مجھے دکھ سو کسی طرح پیش آتے اور تیسری بات یہ بیان کی کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کوئی انوکشے نہیں سب امتوں میں رسول آئے اللہ تعالی کی یہ رحمت سب میں بانٹی گئی ہے مشرق سے مغرب تک ہر قوم میں اللہ کا کلام نادر ہوا لوگ ملاور کر دیتے رہے تو رسول کریم علیہ السلام اس لیے نہیں آئے یا یہودی عیسائی کہتے ہیں یار تورا تنجیل کے ہوتے ہوئے پران کی کیا ضرور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کو جھٹا کرنے کے لیے ازاد کرنے کے لیے نہیں آیا جو اس میں ملاور ہو گئی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور جو سچی باتیں ان کی تصدیق کرنے کے لیے یہ تو باتیں اللہ کا کلام ہی ہیں یہ تم نے ملاور کر دی اس لیے ان کو جھٹا کرنے کے لیے نہیں آیا وہ بھی کتاب میں اللہ کی تھی لوگوں کی ملاور سے پاک کرنے کے لیے سور آیا یہ